اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسویشن میں ہے وہ آپ کے معاملات میں جھلگتا تھا ایک مرتبہ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہو کا دور تھا اور ایک مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا جس میں کہا گیا کہ ایک عورت جس نے چھ ماہ کی حاملہ تھی اور اس نے بچہ پیدا کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو زنا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ نکاح سے نہیں پیدا ہوا اور رجم کی سزا سنگساری کی سزا جو ہے وہ لگا دی گئی اب حضرت علی کرملا وجہ کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو آپ نے قرآن کی جو آیت مبارکہ کے ساتھ اس کی جو تفسیر اور جو معاملہ بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حمل میں رہنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ تیس مہینے ہے اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ دو سال ہے یعنی چوبیس مہینے اب اگر چوبیس مہینے کو تیس مہینے میں سے مائنس کیا جائے تو چھ ماہ کا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ بات سائنس نے بعد میں آکے اب آکے پروف کی کہ چھ ماہ سات ماہ کا بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ بچتے بھی ہیں اور سروائیو بھی کرتے ہیں اور اس کا تعلق زنا سے نہیں ہے اور حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے حضرت علی کرملا وجہ کو اس طرح سے خراجی تحسین پیش کیا اور انہوں نے کہا اگر آپ نہ ہوتے تو آج میں یہ رجم کی سزا دے کر ہلاکت میں پڑ جاتا ہے سو اللہ تعالیٰ نے بہت اسے ایسے فیصلے ان کے ذریعے سے کرائے جسے دین کی سمجھ ہے وہ لوگوں تک منتقلی اسی طرح ایک عورت تھی اس کے پاس دو آدمیوں نے اپنا مال رکھوایا اور یہ کہا کہ ہم دونوں جب تک نہ آئے نا اپنے مال کسی کے حوالے نہیں کرنا اس کے بعد ایک سال گزر گیا کوئی لینے نہیں آیا ایک سال کے بعد ان میں سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا اور وہ سو دینار جو کہ رکھے بے تھے وہ لے کے چلتا بنا یہ کہا کہ اس کے وفات ہوگی ہے تو آپ مجھے دے دیں اس سادہ لوگ عورت نے اس کی بات کا یقین کرتے ہوئے پیسے اس کو دے دیئے اب کچھ عرصے کے بعد وہ دوسرا شخص جو کہ نہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کی تو وفات ہوگی ہے وہ آ گیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ پیسے مجھے دیں تو اس نے کہا کہ پیسے تو وہ لے گیا وہ جو شخص آپ کے ساتھ آیا تھا تو اس نے کہا میں نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے دونوں کو اکٹھے دینا ہے تو اب میرا حصہ تو آپ مجھے دیں یہ معاملہ لے کر وہ عورت حضرت علی کرملا وجہ کی عدالت میں پیش ہوئی اور معاملہ سنتے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ازن ہو گیا کہ اس میں فرید کا معاملہ ہے مکر کا دھوکے کا معاملہ ہے تو آپ نے کہا کہ وہ شخص جو کہ دوسرا شخص اور مطالبے کے لیے حاضر ہوا تھا آپ نے کہا کہ تم نے یہ شرط رکی تھی کہ دونوں پیش ہوں گے تو پیسے دیے جائیں گے تو اس دوسرے شخص کو بھی لے کر آؤ تاکہ پیسے جو ہیں اس کی تقسیم کا فیصلہ ان دونوں کو یہ بات سمجھ ہم دھوکہ نہیں دے سکتے اور اس طرح سے اس معاملے کا فیصلہ ہو گیا ایک عورت تھی اور اس کا بچہ تھا ایک دوسری عورت نے دعویٰ کر دیا کہ بچہ میرا ہے اب یہ دعویٰ اتنا شدید تھا کہ ایک بچہ ہے اور دو عورتیں اس کے ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور دونوں اس میں مکروف ریب سے کام لیتے ہوئے دوسری عورت جو ہے بچے کے ساتھ پیار بھی کر رہی ہے لاد بھی کر رہی ہے گواہ بھی اس کے لے آئی ہے کہ یہ جناب یہ بچہ میرا ہے اس نے مجھے دیا جائے حضرت علی کرمولہ وجہ نے اس کا فیصلہ کر فرمایا کہ ایسا کریں کہ ایک آری لے کر آئیں اور اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیں اور ایک ٹکڑا ایک کو دے دیں اور ایک ٹکڑا ایک کو دے کر دیں جو اصل ماں تھی جیسے ہی اس نے یہ بات سنی تو وہ تڑپ کے پکار اٹھی اس نے کہا کہ نہیں نہیں آپ اس بچے کو کوئی آزار نہ پہنچائیں بھلے اس عورت کو ہی دے دیں جبکہ دوسری عورت تھی جو ماں بننے کا دعویٰ کر رہی تھی لیکن حقیقتاً ماں نہیں تھی اس کے اوپر اس بات کا وہ اثر نہ ہوا تھا جو اصل ماں کے اوپر تو آپ نے آئیڈنٹیفائی کرتے ہوئے اس مادر رحمی کا جو ایک جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ایک محبت کا جذبہ بچے کے لئے رکھا ہے اس کو پہچانتے ہوئے فیستہ کر پائے اور کر دیا کہ بچے کی اصل ماں کون ہے بچے کو کس طرف جانا چاہیے سو یہ ہیں وہ شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ نے شیر خدا کہا ہے جن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لئے محترم کیا ہے اور بزرگ کیا ہے اور جن پر آج جو ہے وہ ضرب لگائی گئی جو ضرب کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوتی ہے پھر دو دن کے بعد سو ہم یہی واقعات اور یہی یاد جو ہے اس کو سجائے میں ہے تو شہریار کچھ کلام آپ سے بھی میں سننے کی لخواست کروں گی حضرت مولا علیہ السلام کی شان میں ایک کلام پیش کرتا ہوں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار یہ بے شک اس سے بھی زیادہ کوئی تعلیف اگر ہو سکے تو وہ کیا وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب سب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور مسلسل قیبر کا محاصرہ جاری ہے اور کئی روز سے جاری ہے اور متواتر حملے کیے جارے ہیں اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام جید صحابہ اکرام تمام بزرگ ہستیاں تمام بڑے جنگجو سالار سب لوگ حاضر ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا پسندہ دہ ہے اور جو اللہ کو محبوب ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اب اتنا بڑا درجہ کہ سب لوگ جو ہیں وہ ساری رات اسی اس میں ہیں آس اور امید میں کہ ہمارا شاید نام آئے اور اگلے دن صبح سب لوگ یہی امید لیے حاضر ہوتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہیں جن کو کہ اس وقت آشو بے چشم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلب فرماتے ہیں اور اپنا لعاب دہان وہی لعاب دہان جو پہلی غزہ یا پہلا وہ تھا جو کہ دیا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جہا ہے وہ پہلی ان کی غزہ خوراک تھا وہی لعاب دہان اس آنکھ پہ لگتا ہے تو وہ آنکھ جو ہے وہ صحتیاب ہو جاتی ہے اور آپ علم ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ خیبر کو فتح کرو اور پھر دنیا نے وہ دیکھا کہ وہ خیبر جو فتح نہیں ہوتا تھا وہ مرحب جو کہ سامنے آیا اور ایک تلوار سے اس کے ایسے دو ٹکڑے ہوئے اور وہ خیبر کا دروازہ جس کو کہ اتنے دنوں کی لشکر کشی کہ باوجود اکھاڑا نہیں جا سکا تھا ایک ہاتھ سے انہوں نے اکھاڑ کر اس طرح سے اس پورے دشمنوں کو سرنگوں کیا تو کیا شان ہے ان کی اور کیا مقام ہے ان کا اللہ اللہ تو میرے ساتھ شبانہ عباس بھی ہے دیبا کرن تو دیبا آپ کے دعایا کلام ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گی ماں کی شان اور عظمت سے مطالق ہم سب کے اللہ تعالیٰ نے شفق کا سایا اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماں کو زندگی دے صحت دے لیکن درجہ اور مقام کیا ہے ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا اور یہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا جری اور کہتے ہیں وہ اتنے متدی اتنے متقی اور اتنے عابد اور اتنے زاہد تھے کہ ان کا زہد و تقوی میں ایک نام اور مقام تھا ایک دفعہ وہ عبادت کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے انہیں پکارا اور والدہ کو پیاس لگی تھی اور والدہ نے اس پیاس کی شدت میں بیٹے کو پکارا جو کہ اس وقت مہوے عبادت تھے انہوں نے والدہ کی آواز سنی لیکن یہ سوچ کے نظر انداز کر دی کہ میں عبادت میں ہوں اور والدہ جو ہے ان کو یہ ناغوار گزرا اور انہوں نے بدعا دی کہ یہ جسے اپنے زہد و تقوی پر اتنا یقین ہے تو اس کی موت نہ واقع ہو جب تک کہ یہ بدکار عورتوں سے اس کا واسطہ نہ پڑے اب یہ والدہ کی دعا تھی اور یہ ان کے حق میں اتنی عبادت اور اتنے زہد و تقوی کے باوجود قبول ہو گئی اور قبول ہو کر اس طرح سے یہ ان کی زندگی میں وارد ہوئی کہ ایک عورت نے ان کو دیکھا اور وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ تعلق رکھے لیکن یہ بندہ خدا جو کہ اللہ تعالی کی زہد و تقوی میں ایک نام اور مقام رکھتا تھا اور اس نے شیطان کے اس جذبے سے مغلوب ہوئے بغیر پناہ مانگی اور اسے کنارہ کشی اختیار کی لیکن یہ عورت باز نہیں آئی یہ وہاں سے نکلی تو اس کی ملاقات ایک اور مرچ سے ہوئی وہاں پر اس کا جو تعلق قائم ہوا اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا اور یہ بچہ لے کر بنی اسرائیل نے جو اسے اکسایا تھا کہ آپ حضرت جریع علیہ السلام کے اوپر یا حضرت جریع جو ہیں جو کہ ایک بہت جلیل القدر اپنے وقت کے شخص ہیں ان کے اوپر آپ یہ بہتان تراشیں سو بہتان تراشنے کے لئے وہ بچہ لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ ان کا بچہ ہے اور وہ جو ہے اپنی جو ہے اپنی جسے کہنا چاہیے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو چلی تھی کہ وہ بچہ جو ہے وہ دنے سے پہلے ان کی والدہ جو ہیں وہ انہیں معاف فرماتی ہیں اور جب وہ اپنی والدہ کی بدعا کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے یہ واقعہ اس طرح سے آیا ہے اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ کلام کرتا ہے اور وہ ان کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ان کا نہیں میں کسی اور کا بچہ ہوں سو والدہ کی بدعا جو ہے یہ میرے سامنے اس میں رکھا ہے کہ والدہ کی جو دعا ہے وہ کس طرح سے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے کہ حضرت جریعی علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھ کر دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری جو ہے اس وقت مجھے بریت دے تو وہ بچہ کلام کرتا ہے اور وہ ان کی بارے میں گواہی دیتا ہے اسی طرح کے واقعہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے القمہ کا بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخصیت ہیں جنہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوئی لیکن جان کنی کی قیفیت اتنی سخت ہے کہ جان نہیں نکل رہی سخت تخلیف کے عالم میں ہیں ان کی بیوی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچاتی ہیں آپ صحابہ اکرام کو بھیجتے ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں وہ وہاں پر کلمہ پڑھنے کی تاقید کرتے ہیں تلقین کرتے ہیں کلمہ زبان پر روا نہیں ہوتا واپس آتے ہیں وہ صحابہ اکرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ کو جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے وہ والدہ کو طلب فرماتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو تو والدہ یہ اسی طرح کی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ ہاں میرا خیال نہیں رکھتا تھا میرے لئے جو ہے میں پکارتی تھی یا میں بلاتی تھی یا مجھے ضرورت ہوتی تھی تو اس وقت میری طرف توجہ نہیں کرتا تھا مجھے وقت نہیں دیتا تھا یا مجھے جو پیسہ یا ضرورت کی چیزیں درکار ہوتی تھی وہ نہیں دیتا تھا تو میں اس سے ناراض ہوں تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کرنے کے کہنے کے باوجود وہ عارض کہتی ہے کہ میں معاف نہیں کروں گی تو آپ کہتے ہیں کہ آگ جلاو اور اس میں جلا دو اس شخص کو تو ماں وہی جو میں نے حضرت علی کرمولہ وجہوں کا آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ انہوں نے بھی اسی نسبت سے یہ دیکھا تھا کہ ماں کا دل جو ہے وہ کیا ہے اور اصل ماں جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی محبت کیا ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ آگ جلائیں اور اس آگ میں القمہ کو ڈال دیا جائے اور اس آگ کو جب ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے یہ حکم سن کر وہ کہتی ہے نہیں میں معاف کرتی ہوں اپنے بیٹے کو اور اس کی معافی کے ساتھ ہی اس کی جانکنی کی کیفیت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اور ان کی روح کفص انصری سے پرواز کر جاتی ہے سو یہ وہ خوبصورت زندگی کے اور تاریخ کے واقعات ہیں جو ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے گھروں میں یہ جو ولی ہمیں عطا کیا ہمیں ہیں اللہ تعالی کا خوبصورت سایہ جو ستر ماہوں کے برابر جو اپنی پیار کو کہتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کی ماہوں کو سلامت بھی رکھے اور ہم سب کو ان کی خدمت کر کے اپنی اپنی جنت کمانے کی توفیق بھی عطا فرمائیں آمین سو آج کی رانسپیشن میں اب ہم افطار کے قریب قریب جا رہے ہیں ایک بڑا خوبصورت کلام ہے کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد حضرت علی کی شان میں اور پنشتن پاک اگرانی کی مولود کعبہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ پیدا ہوئے تو کعبہ میں اور آنکھ نہیں کھول رہے تھے جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا اور سامنے دیکھا تو پہلا جو آنکھ کھول کے جو نظارہ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس کے بعد تیرہ سال سے تو وہ اسلام قبول کر لیا ہے اور اس سے پہلے سے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا صحبت میں ہیں ان کے گھر میں ہیں وہ سب سے زیادہ اور امانت سپورٹ کرنی ہو تو علی کے علم سپورٹ کرنا ہو تو علی کے اور اگر یہ کہنا ہو کہ اگر کسی کا میں مولا تو اس کا علی مولا تو یہ پذیرت و برطری تو ہے اور اگر شہر علم میں ہوں تو دروازہ علی ہے بے شک ایسے ہی ہے تو پھر ہم آپ سے بھی یہ کلام سننا چاہیں گے جس نے آپ نے ان دونوں نسبتوں کو اکٹھا کیا انشاءاللہ بے شک میں اور فیزار سنا رہے ہیں فیزار اللہ علیہ وسلم کے سنا رہے ہیں آپ کی جھلت کے ساتھ بسم اللہ موسیقی ہی ہای موسیقی 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 نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اوت نہ فاطمہ سیماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلاہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے عواص تیرے نام کو میں اپنے خون سے عباس 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 تیرے نام کو لکھوں میں اپنے خون سے پہلے وفا لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں شبیر کہیں کہ بھائی بلاتے رہیں جسے شبیر کہیں کہ بھائی بھائی بلاتے رہے جسے ہر اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد بھائی کوئی نبی نہیں ہے دربار شام میں کہا زینب سم یزین دربار شام میں کہا ہم زینب سم یزین دربار شام میں کہا زینب سم یزین دربار درتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد درتے نہیں کسی سے بھی ہم خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہے میرے مصطفی کے بات شیرِ خدا بات اللہ اکبر اللہ اکبر بات اشهد ون لا إله إلا الله اشهد ون محمد رسول الله اشهد رسول اشهد مصطفی اشهد رسول Oh اشهد اشهد مت toxic خدا ، مصطف اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر لا 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 اللہ 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 رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القیامة انك لا تخلف الميعات اللہ 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 خوش آمدید ای پلس کی رمضان کریم ٹرانس پیشن میں آج انیس اوہ روزہ جا ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچا اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پورا روزہ گزارا ہے اللہ تعالی ہماری عبادتیں اور ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول کرے کو رب اقفیر ورحم وانتا خیر ورحمین اس اشرے کی خاص طور پر دعا ہے اور ہم اپنے رب کو اسی دعا کی وساطت سے پکارتے ہیں رب اقفیر ورحم وانتا خیر ورحمین اے پروردگار ہمیں بخشتے ہم پہ اپنی رحمت عطا فرما اور تو سب سے بہتر بخشنے والا سب سے بہتر معاف فرمانے والا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جو ہے وہ ہر روز دوپہر تین بجے ہوتا ہے اور لائیو رہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شام ساڑھے ساتھ بجے تک سب کے تشریف لانے کا بہت شکریہ فیضان شہریار اور یہاں پہ دیبا انچہ بانا بہت شکریہ آپ کے آنے کا بہت شکریہ آپ سب نے اپنی ہس میں مکنور کلام پیش کیا آج جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آج کے جو دن ہے ایک ایسا دن ہے جو اسلامیک ہسٹری میں ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ ہم نے کس شخصیت کو ہمیں سید الولائت شہنشاہ جسے کہنا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر گھرستی کا ہمیشہ انتخاب امانتِ علی کے سپر اگر خیبر میں علم ہے تو علی کے سپر اگر بیٹی کا سید الفاطمہ تو زہرہ کا جو رشتہ اور نسبت ہے تو وہ بھی علی کے سپر اور پھر وہ غدیر خم جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو یہ ایک بہت ہمیں پتا چلتا ہے ان کا مقام ان کا مرتبہ اور ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں جو ان کی عزت و توقیر تھی سو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو حبہ علی میں بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح پر بھی رکھے آمین سو جاتے جاتے میں چاہوں گی وہ غدیر خم کی مناسبت سہی ہم تینوں کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے اپنے دیکھنے مالے سے اجازت چاہیں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ من کنتو مولا فہازا علی مولا مشک کشا علی اے ملکم تو مولا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا کہ جس دم میری زبان پہ علی کا نام آیا اے من کو تو مولا من کو تو مولا ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے ہم تم تنا نا 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 تنا نا رے تنا نا 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 رے تنا نا 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 رے یا لالی 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 من تو نولا اے من کو تو مولا فہزا علی ان مولا من کل تو مولا شاہ مردہ شیر یزدہ